آج میں آپ کو بنانا سکاری بہت ہی مزیدار قسم کی دہلی نہاری جو حیدر آبادی دکن نہاری ہوتی ہے چلی آئیں شروع کرتی ہیں اس میں ٹین نجزہ کی ضرورت ہے السلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی آج ہم ڈش بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں دکن نہاری دکن ہیدر آبادی نہاری بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس پہلے وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلیک کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے یہ ابھی تک نہیں بنائی دکن نہاری تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اید پہ اور بنائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اپنے گھرونوں کو بھی کھلائیں یہ تقریباً ون کے جی کے قریب بیف کا گوش لے لیا میں نے ون کے جی کے قریب ہے ساتھ ہی اس میں ایک ہڈی بھی ڈل بائی ہے یہ ون کے جی گوش ہے دو عدد پیاس لیے بلکو سلائس میں کٹے ہوئے تیز پتے دو عدد لیے ادرا کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے پیپریکا پوڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے اور ٹو ٹی سپون بھر کے ہوم میٹ میں نے نہاری مسالہ بنانا سکھایا تھا وہ لیا ہے میں نے لسن میں نے دو عدد جووے لیے تھے بڑے سائز کے اس کو میں نے چھیل کے موٹا موٹا سا اس کو کوٹ لیا ہے کرش کر لیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں حسبے لوٹ آئیل لیں گے پین لیا ہے اس کے اندر میں نے پیان سکرام دیا ہے اس میں میں ڈیڑھ کپ آئیل کا ڈالیں گے ڈیڑھ کپ آئیل کا ڈالیں گے ڈیڑھ کپ آئیل کا ڈالیں گے آج ہم بنا رہے ہیں ہیدر آبادی ڈالکر نہاری بہت تیسٹی اور مزیدار ریسیپی کو آخر تک دیکھیں کہ میں نے یہ نہاری کس طرح بنایا ہے اور بہت تیسٹی اور مزیدار بنایا ہے پیانس کو سنیرہ ہونے تک ہم اس کو فائد کریں گے چی طریقے سے پیاس گولڈن ہو رہا ہے بس تھوڑا سا ہم اور کریں گے گولڈن اور ہم اس میں سے ہاف پیاس نکال لیں گے اور ہاف پیاس اسی کے اندر رہنے گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ نہاری بنائیں گے بزار کی نہاری کھانا بھول جائے گے یہ پیاس ریسیپی کو ضرور بنایئے گا اور کمینس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی باتا ہے پیاس ہاف نکال لیں ہاف پیاس اسی کے اندر ہے لسن اٹھاوہ اس میں ڈال دیں گے اٹھاوہ لسن بھی چلا گیا اج رکھ بھی چلا گیا دو تیز پتے وہ بھی ہمیں اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں مسارہ ڈالیں گے یہاں بھی مسارہ ڈالیں گے اس میں ہاف مسارہ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون مسارہ میں رکھیں گے تاپیکہ پوڑر جائے گا اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے تاکہ گوش کا کرد جو ہے اچھا سا ہوتے اس کے اندر ہم پانی تقریباً چار گلاس ڈالیں گے تاکہ بلکل سلو فلیم پہ گوش ہمیں اچھا ڈال ہوا چاہیے بلکل سلو فلیم پہ رکھوں گی آپ چاہیں تو پریشر میں بگلا سکتے ہیں اس کو میں بلکل سلو فلیم پہ رکھوں گی چار گلاس ڈال کے پانی کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم ملتے ہیں تقریباً گوش ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں بلکل سلو فلیم پہ میں نے رکھا ہوا تھا گوش اور یہ دیکھیں جس طریقے کا ہمیں گوش چاہیے تھا بلکل اسی طرح سے گوش گئے اور بس تھوڑا سا پانی اس میں باقی ہے ابھی اس میں ہم نے خوشکونے کے لیے میں نے اس میں جو میں نے 1 ٹی سپون میں نے نہاریم سال رکھا تھا میں نے پانی لے لیا ایک آٹا ہم لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب بھر کے یہ ایتنا آٹا لیں گے اس کو میس کریں گے جو ہم نے آٹا بنایا ہوئے اس میں ڈال کر رہیں گے سارا ڈال دیں گے جو نہاری میں ہم نے آٹا ڈالا ہے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں اور پک رہا ہے آٹا بہت اچھے طریقے سے بس پانچ منٹ ہم نے اور پکانا ہے اور نہاری تو پھر ہم نے خلیب کو بند کر دینا ہے پھر میں نے آپ کو بتانا ہے اس میں کیا چیزیں جائیں گی یہ دیکھیں نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے دار قسم کی یہ دیکھیں میں آپ کو آج اس کا لوگ بکھاتی ہوں آئل بھی آگیا ہے اس کو زیادہ گاڑی نہیں کرنا ہم نے بلکل اس طرح کی رکھنی ہے نان کے ساتھ کھانا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن گوش جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسے ہی گلاوہ گوش ہے بلکل بلکل گلاوہ ہے گوش گوش گلاوہ ہوتا ہے تو نہاری آپ کی بہت ہی مزے دار بنتی ہے نہاری بھی بن گئی ہے ساتھ میں نے ہری مرچے کاٹی ہے ساتھ لیمان ہے ساتھ اترک ہے ہرا دنیا ہے پیاز ہے بران کیا ہوا جو ہاف نکالیا تھا ہاف تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم سفت روح سفت روح سفر موسیقی